اور دوسری چیزی ہے کہ مسیح علیہ صاحب کو اپنے نام لے کر کہاں وہاں پر جمعہ میں کہ بھئی جب فتوہ آ گیا وہاں سے کہ بھئی وقف کی زمین جو ہے وہ کسی بھی دوسرے دھرن والے کو نہیں دی جا سکتی ان کی عبادت جا بنانے کے لیے جب ان کا فتوہ آ گیا تو اب آپ کو رائٹر کہاں رہا تھا اب آپ اس کو انکار کر رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے تو آپ شیعر سے خارج ہو گئے شیعر سے نکل گئے آپ بلکہ اسلام سے نکل گئے آپ کیونکہ ہمارا یہاں تخلید ہے کانسپ ہر آدمی مقلد ہوتا ہے کسی مجتحد کا اس کی بات اگر نہیں مانتا ہے تو پھر وہ شیعر سے نکل جاتا ہے تو جب آپ شیعر سے خارج ہو گئے یا شیعر سے نکل گئے تو اب کیونکہ وقت بورڈ میں شرط ہے کہ شیعہ ہونا چاہیے وہاں کا چیئرمن وہاں کا ممبر شیعہ ہونا چاہیے تو جب آپ شیعہ ہی نہیں رہے تو آپ کو رائیڈ بھی نہیں رہا کہ وہاں کے چیئرمن رہے وہاں کے ممبر رہے لہذا اسی لئے ہم نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ کیونکہ یہ شیعہ نہیں رہے لہذا ان کو وہاں کی چیئرمنشپ سے بلکہ ممبرشپ سے بھی وہاں کے فوراں ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ شیعہ نہیں رہے اور شیعہ اگر نہیں رہے تو بھی دو رائیڈ بھی نہیں رہا وہاں کے چیئرمن ہونے کا اور دوسری چیز ہے کہ ہم پہلے ہی چکے ہیں کہ اگر عدالتیں فیصلہ کر دیا ہے اس بات کا کہ یہاں کے پر مندر تھا مندر کو کھوٹ کے مسجد بنائی گئی تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر مسجد نہیں بن سکتی یہاں پر نماز نہیں ہو سکتی یہ پہلے ہماری طرف سے کہا جا چکا ہے آپ ابھی وہاں سے فیصلہ نہیں آیا ہے آپ خوش آمد میں ابھی سے دیے دے رہے ہیں ابھی سے کہے دے رہے ہیں کہ میں دے رہا ہوں تو بھی کیا رائٹ ہے تو تو اپنا گھر بہت کے لئے سکتے ہو تم ان اللہ کا گھر تو نہیں دی سکتے تو ہوگ پورے ملک کو بیوکو بنا رہے ہیں پورے ملک کو بیوکو بنا رہے ہیں جو چیز تمہاری ہے ہی نہیں تم دے کیسے سکتے ہو میں نے دے دیا گورنر ہاؤس تمکو ہاں وسیمریز بھی کو دے دیا انہیں لگے ریوں وہاں کے تم دے کیسے سکتے ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ گمراہ کر کے ان کو فتوہ نہیں گمراہ کی بات نہیں ہے ہم کہنا ہے جب تم چیز چیز کے تم مالک ہی نہیں ہو تم اس کو دے کیسے سکتے ہو یہ بتا تم مسجد کے مالک ہو یہ بتا تم وقف کے مالک ہو تم کوئی کیلٹ ٹیکر بھائی تم ملازم ہو موقف کے مالک نہیں ہو وہ ملازم ہے مالک نہیں ہے تو ملازم کیسے دے سکتا ہے نوکر کیسے دے سکتا ہے تم بغیر مالک کی جانا لہذا ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ شیعہ نہیں رہا گورک مبراہ کر کے بلکہ صاف فتوہ ہے کہ پھر وقف کی زمین جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی اس پہ گمراہ کی کا کیا بات ہے ہم نے کچھ اور نام لیا ہوتا وقف کے بجائے تو کہتے گمراہ کیا ہم نے تو بلکہ جو کلیر ہے معاملہ کہ وقف کی زمین دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی ہے انہیں صاف کہہ دیا کہ نہیں دی جا سکتی